اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین ہم اپنے یوٹیوب چینل آصف بریلوی پر تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شب برات پر کہ شب برات کی فضیلت کیا ہے اور اسلامی مہینوں کے حساب سے یہ رات کس مہینے میں آتی ہے شب برات اسلام کے آٹھویں مہینے شعبان کی پندرمی رات کو کہتے ہیں مسلمان اس رات میں نوافل ادا کرتے ہیں قبرستان کی زیارت کرتے ہیں ایک دوسرے سے معافی چاہتے ہیں اس رات کو معافی کی رات اور رحمت کی رات بھی کہا جاتا ہے احادیث مبارکہ میں لیلت النصف من شعبان یعنی شعبان کی پندرمی رات کو شب برات قرار دے گیا ہے اس رات کو برات اس وجہ سے کہا جاتا ہے اس رات عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دوزک سے چھٹکارہ اور نجات عطا فرماتا ہے یہ رات مسلمانوں کے لیے آہو گریہ زاری کی رات ہے یہ رات رب کریم سے آہد کی رات ہے شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے یہ رات اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنے کی رات ہے اسی رات نیک آمال کرنے کا احد اور برائیوں سے دور رہنے کا احد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کے دل پر لگے ہوئے زنگ کو ختم کرنے کا سبب بنتا ہے حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں شعبان کی پندرمی رات کو عبادت کے لیے جاگتے رہو اس کامل یقین سے ذکر اور فکر میں مشہول رہو کہ یہ ایک مبارک رات ہے اس رات میں مغفرت چہنے والوں کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں ایک اور احادیث مبارکہ میں حضرت علی سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی درمیانی رات آئے تو اس رات کو جاگتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے نوافق میں مشہول رہا جائے روزہ رکھا جائے کیوں؟ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی صفات رحمان رحیم اور رعوف کے ساتھ انسانیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ صدا دے رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا اسے معاف کر دیا جائے ہے کوئی سوال کرنے والا اس کا سوال پورا کیا جائے ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے رزق حلال وافر رزق عطا کیا جائے یہ صدایں صبحوں تک جاری رہتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی پندرمی رات عبادت میں گزارا کرو اور اس دن کو روزہ رکھو اس رات ہر گناہ بخش دیا جاتا ہے ان کا جو اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں اور رزق طلب کرنے والوں کے رزق میں وسعت عطا کی جاتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب شعبان کی یہ مبارک رات آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کوئی مغفرت کا طالب ہے کہ اس کے گناہ بخش دوں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اسے عطا کروں اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جاتا ہے وہ ملتا ہے اور سب کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خالی تھا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں باہر نکلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقی میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف سر اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی پندرمی رات کو آسمان دنیا یعنی زمین پر کھڑے ہو کر جو آسمان نظر آ رہا ہے اس آسمان پر اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں اس سے زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس رات میں بخشش فرماتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ رات انعامات سبحانی انعیات ربانی مسردت جادوانی اور تقسیم قسمت انسانی کی رات ہے اس رات گناہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے مجرموں کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی قبول کی جاتی ہے خطاکاروں کی اللہ تعالیٰ اس رات میں خطائیں معاف فرما دیتا ہے یہ شب ریاضت مراقبہ احتسام اور تسبیح و تلاوت کی رات ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور انشاد یہ فرمایا کہ یہ ایسی مبارک رات ہے اس رات لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان ایسا مقدس مہینہ ہے کہ اس میں ملک الموت کے لیے ان لوگوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں جن کی روح نکالی جاتی ہے شب برات ہمارے لیے ایک بہت ہی مقدس رات ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں التجائیں کرنے کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی رات ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رزق حلال مانگنے کی رات ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک اولاد مانگنے کی رات ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے چھٹکارہ مانگنے کی رات ہے لیکن آج کے دور میں ہم اس کے بالکل برعکس چل رہے ہیں ہم اسی رات کو پٹاخوں اور آتش بازی جیسے کاموں میں گزار دیتے ہیں اور اس رات میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ارتجا اور عبادت کرنے کی بجائے یہ رات سو کر گزار دیتے ہیں عام سال کی راتوں کی طرح اسے ہم دوسری راتوں سے تشبیح دے کر بلکل ایسے ہی گزار دیتے ہیں جیسے سال کی باقی راتیں ہم نید میں گزارتے ہیں اس رات کو نید میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرتے ہوئے گزارنا چاہے معزز ناظرین اگر ہماری ویڈیو آپ کو بسند ہے ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کرتے رہیے اور ہمارے چینل آصف بریلوی کو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں کیونکہ اسی کے نتیجہ میں ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے